اوز باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بھائیو پینو اور بچوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں بتایا ماں کی عظمت کیا ہے یہ ایک روایت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مسلح پر کھڑا ہوتا الحمدلہ شریف پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں آواز دیتی بیٹا محمد تو میں نماز چھوڑ کے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے جی اممہ جان السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ میرے عزیز بھائیو بینوں اور بچوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ واقعہ بیان کروں گا جو ہم سب کے لیے بہت عبرت کا باعث ہوگا حضرت مالک بن دنار رحمت اللہ ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں اور تقریبا کموں بیش پوری دنیا میں آج بھی ان کو جانا جاتا ہے ان کے نام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ولی تھے وہ بیان کرتے ہیں میں ایک بار حج کرنے گیا اس سال حج میں بہت راش ہوا لاکھوں لوگ ہیں اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے حج کرنے کے لیے اللہ کو منانے کے لیے تو میں نے دیکھا اور میں نے پوچھا اے میرے اللہ سب کا قبول ہوا ہے یا کوئی ایسا بھی ہے جس کا حج رہ گیا ہو یعنی جس کا حج قبول نہ ہوا ہو جو بھی واقع ہے اور جو بھی احادیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں کموں بیش ان کا مفہوم جو ہوتا ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہتے ہیں جب میں نے اللہ سے دعا کی تو اس کے بعد رات کو میں سویا تو مجھے خواب آئی لاکھوں کا قبول ہوا یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر بڑا بے نیاز بڑا کریم یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے جو بندہ اپنے والدین کی زیارت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا سواب عطا کر دیتے ہیں سبحان اللہ اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو حج نام ہے مشکت کا جو اتنی مشکت کریں تو پھر بھی وہ حج اللہ تعالیٰ اپنی بھارگاہ میں قبول نہیں کرتا یہاں پر سب ہی بھائی سب ہی بہنیں دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی ہر طرح کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بھارگاہ میں قبول کریں کیونکہ وہ عظیم شان والا ہے تو حضرت مالک بیدنا رحمت اللہ کو کیا جواب ملا کہ سب کا قبول ہوا لیکن ایک ہے محمد بن حارون بل کی اس کا حج قبول نہیں ہوا تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو میں ڈھونڈنے لگا کہ بلغ اور خراسان کے لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں کیونکہ حج میں اتنا زیادہ اللہ کی رحمت سے اعتماع ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو اگر ویسے ڈھونڈا چاہے تو بہت مشکل ہوتی ہے لیکن وہاں پر انہوں نے اس حساب سے لوگوں کو ٹھہرایا ہوتا ہے کہ الاغ الاغ لوگ پہچانے جائیں جس نہ پاکسانی الاغ انڈین الاغ امریکن الاغ دوسرے بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے دیکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے پوچھتے پوچھتے پہنچا اور میں نے بلغ کے لوگوں کو پا لیا تو میں نے جب انہیں پایا تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں میں محمد بن حارون بلخی کون ہے تو جب میں نے پوچھا تو لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ وہ تو بڑا نیک آدمی ہے تو یہ سن کے وہ حضرت امام مالک مندنار رحمت اللہ فرماتے ہیں جب لوگوں نے کہا کہ وہ تو بہت نیک ہے تو میں سوچنے لگا کہ مجھے تو خواب ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کا تو حج ہی قبول نہیں ہوا اور لوگ اس کی طریفوں پر طریفے کر رہے ہیں تو میں نے پوچھا ان سے بلخ والوں سے کہ کس طرح کا نیک آدمی ہے وہ تو وہ کہنے لگے کہ وہ چوبیس ماں تو حج کرنے آیا ہے اور وہ ایسا نیک شخص ہے کہ ساری رات نوافل عطا کرتا ہے اور دن کو وہ روزے رکھتا ہے اور وہ بہت امیر و کبیر شخص تھا لیکن سارا کچھ اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت امام مالک بن دنار کے میں نے پوچھا وہ کہاں ملے گا تو وہ کہنے لگے اس پہاڑ کے پیچھے ایک خیمہ لگا ہوا ہے وہاں پر وہ اللہ اللہ کر رہا ہے تو حضرت امام مالک بن دنار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ کی دوسری طرف پہنچا تو وہ مسلح پر بیٹھا تھا اس نے اسلام پھیرا تو میں نے السلام علیکم کہا اور میں نے پوچھا آپ محمد بن حارم بلخی ہیں تو وہ کہنے لگا جی میں محمد بن حارم بلخی ہوں اور آپ مالک بن دنار ہیں تو حضرت مالک بن دنار رحمت اللہ علیہ سوچتے ہیں کہ اس نے تو میرا نام بھی جان لیا بغیر بتائے وہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں مالک بن دنار ہوں تو یہ سن کے وہ کہنے لگا کہ آپ کیسے آئے ہیں تو میں نے کہا بس ویسے ہی ملنے آیا تھا دیکھنے آیا تھا تو وہ محمد بن حارم بلخی کہنے لگا نہیں جس کام آئے ہو وہ بتائیے تو میں نے کہا نہیں میں تو صرف ملنے آیا ہوں تو میری یہ بات سن کے وہ محمد بن حارم بلخی رونے لگا اور وہ کہنے لگا نہیں آپ کو خواب آئی ہو گئی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا تو وہ کہنے لگے کہ یہ سن کے میرے تو راکٹے ہی کھڑے ہو گئے کہ اسے اتنا بھی پتا ہے یعنی میرا نام بھی بتا اور یہ بھی پتا کہ مجھے خواب آئی ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ اس کا حج ہی قبول نہیں تو میں نے یہ سن کے اس سے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے خواب آئی ہے تو وہ کہنے لگا مالک بن دینار مجھے چوپیس سال ہو گئے میں اس بے نیاز کے گھر کا تواف کرتا ہوں میں حجر اسود کے بوسے بھی لیتا ہوں اور مقام ابراہیم علیہ السلام پر نوافل بھی ادا کرتا ہوں اور میں صفہ مرواقی صحیح بھی کرتا ہوں پر چوپیس سال کا طویل عرصہ بیت گیا جب میں توافع ودا کرنے کے قریب آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور آکے کہتا ہے کہ جا چلا جا تیرا کوئی حج قبول نہیں چوپیس سال ہو گئے تو یہ سنکہ حضرت مالک بندلہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے قریب ہو کر بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا اس بندے کا ایک ہاتھ بھی نہیں تھا معذور تھا اور اس کے چہرے پہ عبادت کے نشانات نمائیہ تھیں تو میں نے پوچھا تمہارا حج قبول کیوں نہیں ہوتا تو یہ سنکہ محمد حرون برحی کہنے لگا کہ آپ مت پوچھئے ورنہ آپ بھی مجھ سے نفرت کریں گے تو میں نے کہا نہیں تو بتا پھر وہ کہنے لگے کہ نہ پوچھ جب میں نے اسرار کیا تو وہ کہنے لگا محمد بن حرون برحی کہ میرا حج اس لیے قبول نہیں ہوتا کہ میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں تو میں کہنے لگا ماں کا نافرمان کیا ہوا تو اس کے بعد وہ محمد بن حرون برحی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا زمینیں دی بیڑ بکریاں دی جانور دیئے اور اتنی دولت پانے کے بعد میں عیاش ہو گیا اور میں اللہ کے دیئے ہوئے مال کو نجاز طور پر خرچ کرنے لگا میری ماں بوڑی تھی اور وہ ماں میری عبادت گزار تھی اور وہ مجھے بھی سمجھاتی تھی رمضان کا مہینہ آ گیا اور اثر کے بعد کا وقت تھا میری ماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی میں گھر آیا اس وقت میں شراب کے نشے میں تھا اور میں نے ماں سے کہا اممہ روٹی دو تو میری بات سن کے ماں کہنے لگی شرم کر روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کا تو خیال کر وہ کہنے لگا تھی یہ لفظ جب میں نے سنے تو میں نے اپنی ماں کو ایک تھپڑ دے مارا اور اس تھپڑ کی وجہ سے اممہ جلتے ہوئے تندور میں گر گئی اس کے بعد لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور وہ کہنے لگا کہ ساری رات میں شور و گل سنتا رہا لیکن میں نشے میں تھا تو میں نشے میں ہی پڑا رہا اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی اپنا ساز و سمان اکٹھا کر رہی تھی میں نے اسے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو تو وہ کہنے لگے میری بیوی کہ میں اپنے می کے ہی جا رہی ہوں میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی یعنی میں ماں کے قاتل کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتے تو میں نے کہا کہ ماں قتل ہو گئی تو وہ کہنے لگے میری بیوی ہاں کہ وہ ماں جس نے تجھے جنا اپنی چھاتیوں کا دودھ تجھے پلایا اور جس نے تجھے پالا وہ تیرے ہی ہاتھوں قتل ہو گئی تو وہ کہنے لگا میں نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ کہاں میری ماں کی میت تو میری بیوی کہنے لگی کہ اسے تو دفن کر دیا تو میں نے پوچھا بتایا کیوں نہیں تو وہ کہنے لگی کہ مرتے ہوئے تمہاری ماں کہہ گئی تھی اسے میرا موں نہ دکھانا وہ میرے جناسے کے قریب نہ آئے تو وہ کہنے لگا کہ میں اسی وقت اٹھا اور جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو مارا تھا کل ہارا پکڑا اور میں نے اپنا وہ ہاتھ کار دیا جو بھی اللہ تعالی نے مجھے محلو دورت جائد آتے گھر چانور دیئے تھے وہ سارے کا سارا میں نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا اور اب میں ساری راہ نفل عطا کرتا ہوں اور سارے دن کے روزے رکھتا ہوں اور ہر سال حج کرنے بھی آتا ہوں لیکن اللہ معاف نہیں کرتا حضرت مالک بندنا رحمت اللہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ پورا واقعہ سنا تو میں نے اس کے ایک تھپڑ مارا اور میں نے کہا کہ تو اسی کابل ہے تجھے معاف نہ کیا جائے اور مزید کہنے لگے کہ تجھے کبھی بھی معافی نہیں ملے گی وہ کہتے ہیں کہ میں واپس چل پڑا اور وہ بندہ روتا رہا تڑپتا رہا وہ فرماتے ہیں حضرت مالک بندنا رحمت اللہ کہ میں سویا کہ میں سویا جب گھر میں آکے تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالک تو اسے کیوں میوس کر آیا ہے اللہ کی رحمت سے اور اسے کیوں کہہ آیا ہے تو میں نے یہ سن کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ماں کا قاتل اسے کیسے معافی ملے گی تو میری بات سن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اس کی ماں کی وجہ سے ہی اس کو معافی ملے گی وہ کس سنہ تو فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس کی ماں قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی اور کہے گی کہ اللہ اسے پوچھ میرا جرم کیا تھا یعنی میرا کیا قصور تھا مجھے کیوں جلا کے مار دیا اور یہاں پر ایک چیز میں اور آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ اگر کسی بھی جانور کو یا کیڑے کو مکوڑے کو بھی مار نہ ہو تو کسی کو بھی جلا کے مارنا اسلام میں بہت سختی کے ساتھ ممنوع ہے اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے کہ کسی کیڑے مکوڑے کو بھی آگ میں نہیں جلاتا سبحان اللہ میرا اللہ کتنا رحمان ہے کتنا کریم ہے چلیے چلتے پھر اپنے موزوں کی طرف جب ماں یہ مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گی تو اس کے بعد اللہ کہے گا اٹھاؤ اس کے بیٹے کو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ تیرے بیٹے کو اب سخت سزا دیں تو یہ سن کے وہ ماں کہے گی ہاں میرے اللہ اسے سخت سزا دیں تو اللہ کریم فرمائے گا اٹھاؤ اور اسے اٹھا کر چہنب میں لے جاؤ اس کے بعد اللہ کے رسول ڈال کے محمد بن حرون برخی کو دوزق کی طرف لے جا جا رہے ہوں گے تو وہ پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے گا وہ پھر فرشتے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے وہ پھر پیچھے پلٹے گا اور اپنی ماں کی طرف دیکھے گا اور پھر جب وہ دوزق کے قریب پہنچ جائے گا اور پھر وہ پلٹے گا اور ماں کو دیکھے گا اور کہے گا اممہ جی یہ مجھے جلائیں گے مجھے تکلیف ہوگی زندگی میں جب مجھے درد ہوتا تھا تیرہ نام میری زبان پہ آتا تھا اممہ یہ مجھے باریں گے مجھے جلائیں گے تو اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے وہ ماں جس ماں کو اس بدبخت نے جلا کے مار دیا وہ ماں بدانِ محشر بول پڑے گی اے اللہ اے اللہ تو اللہ کریم فرمائے گا کہہ وہ عرض کرے گی اے میرے اللہ میں نے معاف کیا تو بھی اسے معاف کر دے تو اللہ کہے گا اس نے تو تجھے جلا کے مار دیا تو کیوں نہیں جل لے دیتی حالانکہ میرا اللہ کریم سب جاننے والا ہے لیکن وہ ماں کہے گی مولا میں تو ماں ہوں تو میرے عزیز بھائیو بینوں اور بچوں یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ اس ماں کی وجہ سے اس کو معاف کر دے گا تو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلی با کہ کبھی بھی کوئی بھی بائی بہن اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرے ورنہ جس طرح میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ کوئی روزہ کوئی حج کوئی نماز نہیں قبول ہوگی اور دوسری چیز جو سب سے بڑی ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا یہاں پر اگر ایک ماں اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں جالتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تو اللہ کری تو پھر بھی ہم سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ یعنی اللہ تعالی ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں تخلیق کیا تو وہ ہمیں کس طرح دوزک میں جلائے گا مجھے اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالی اپنے حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم سب گنے گاروں کو معاف کر دے گا تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں اس بیان کو سننے کے بعد جو بھی میرا بھائی بہن بیٹی بیٹا سنے تو وہ کوشش کرے اگر والدین سے کبھی کوئی گستاخی ہو چکی ہے یا کوئی نافرمانی ہو گئی ہے تو ایک درخواست ہے کہ سبھی بھائی سبھی بہنیں اپنے والدین سے معافی مانگ لیں جن کے والدین زندہ ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے اور رحمت ہے اللہ تعالی کی اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کی قبروں پہ جائیں ان کے لئے دعائیں کریں ان کے لئے صدقات کریں یعنی کوئی صدقاتیں کوئی قرآن امجید پڑھیں کچھ بھی کریں ان کا سواب ان کو اسالے سواب کریں کیونکہ یہ ان کا ہم پر حق ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی سبھی بہنوں کو اپنے والدین کا صحیح بہنوں میں فرما بردار بنائیں آمین سمامین اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائیں آمین سمامین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ سب کے لئے زور دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک اور شیرزو کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر ہو سکتا آپ کے ایک شیر کرنے سے یہ باتیں کسی کے دل پہ اثر انداز ہو جائیں اس کی اور اس کے ساتھ ہی ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائیں ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عبر کروں گے